ناظرین السلام علیکم آئیے ڈی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات کہ ایک تاریخی ورثہ ایتراباد کا چار منار اور چار منار دواخنہ مکہ مجید اس کی آپ پاشی بے ضروری ہے تو صدر صاحب کی نمائندی پر دوہزار پندرہ میں اس کی نمائندی کی گئی بالا اقر اس کے اوپر ایک سٹیمنٹ تیار ہوا نوکور روپے کی لاگت سے وہاں کام کاغاز ہوا کام چر رہا ہے جس کے لیے میں حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس اسٹیمنٹ میں اس مراسلے میں وہاں کے شامیانوں کا ذکر تھا جو شامیانیں تقریباً تین ساتھ سے پھڑ گئے ہیں شامیانیں اس کے مکہ مجید کے اپنے الگ تھے وہ ٹینڈ کے لیے ایک ٹینڈر بلانا اس کی منظوری کے لیے بھی نمائندی کی گئی تھی وہ چھوڑیا اس میں سون سسٹم کی درستگی اس کو ریپلیسمنٹ کے لیے بھی لکھا گیا تھا وہ بھی چھوڑ گیا اور ایک مکہ مجید کا جو تہارت خانہ وضو خانہ ہیں اس کی نئی بلڈنگ بنانے کے لیے اسٹیمنٹ کے لیے بتا گیا دو سال کا عرصہ ہوا اس کا اسٹیمنٹ بن کے رکھا ہوا ہے منظوری نہیں ہوئی اس کے تعلق سے بھی نمائندی کی گئی میں یہ آپ کے ذریعے حکومت سے میری خواہش ہے کہ یہ تمام مسائل کو فوری حل کرتے ہوئے رمضان ایک مہینہ بعد میں رمضان شروع ہونے آلا ہے اس کی میٹنگ ایک مہینہ کم از کم ایک مہینہ پہلے بھلائے تو تمام انتظامات وقت پہ ہوتے ہیں ایک ہفتہ یا چار دن پانچ دن پہلے بیٹنگ ہوتی ہے جس کے اسے کام کمیل نہیں ہوتے ہیں پورا رمضان کام ہوتے رہتا ہے اس لیے باقیام کی شاہی مجید اور مکہ مجید کے ملازمین کی تنخواہوں کو بھی بڑھانا چاہیے امام اور خطیب کی تنخواہوں کو بھی اس میں اضافہ کرنا چاہیے اور وہاں محنت کرنے والے جتنے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی تنخواہوں میں اضافہ کرنا وقت پر تنخواہ دینے کے لیے پابند کیا جائے شکریہ سپیکر سر جنرل کی ریپیر کے بارے میں اور عظم کے بارے میں جو آپ نے کہا اس پہ گور کریں